السلام علیکم والفرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک پاک برکت نام سے جو نہایت مہرمان رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں آنے والا رمضان اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے دھیر ساری رحمتیں خوشیاں اور برکتیں لے کر آئے آمین سممہ آمین آج میں لے کے آئی ہوں آپ سب کے لئے رمضان کی دھیر ساری نیو نیو ریسپیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپیز بہت پسند آئیں گی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مختلف نیو سٹائل ویڈج نون ویڈج چائنیز ایٹالین تھائی ویسٹن اور ارابک سٹائل مختلف ویڈیوز مل جائیں گی آئی ہوپ کہ آج کی ریسپیز آپ سب کو بہت پسند آئیں گی آپ سب سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز فل ویڈیو ووچ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل پر نیو ہیں تو بیل کے ساتھ سبسکرائب بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن برگر بند بنائیں گے اس کے لئے میں نے دو کپ مید آٹا لیا ہے آٹے کو چلنے کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ اندر جو کچھ ذرات وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی بینے یہاں پر چینی لی ہے دو ٹیون سپون خمیر کو میں نے پانی کے اندر بھی گوکے رکھ گیا تھا تو وہ والا بھی گوہ خمیر ایڈ کریں گے آدھا کپ دودھ ایڈ کریں گے دودھ سے بن پھولے پھولے بنتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس دہی ہو تو آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک عدد انڈا ایڈ کریں گے انڈے کو آٹے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اور گنگنے پانی سے آٹا گند لیں گے آٹے میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور آٹا گندتے جائیں گے پرینڈز یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے کام آپ اپنے بچوں کو بتائیں جیسے کہ آپ کی بیٹیاں ہوں چودہ سے پندرہ سال کی ایج سے ان کو کام کرنا سکھائیں تو یہاں پہ میری بیٹی ہی آٹا گند رہی ہے تو اس طرح بچوں کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ان کو عادت بھی ہو جاتی ہے کام بغیرہ کرنے کی شملا میرچ بندگو بھی اور گاجر کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور دو ٹیور سپون آئل ایڈ کر کے ان کو فرائی کر لیا ہے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے اس کے لئے میں نے ہاف کے جی بون لیس چکن لیا ہے ان کو کیوبز میں گاٹ لیا ہے اور دو ٹیور سپون آئل ایڈ کر کے چکن کو فرائی کر لیں گے چکن فرائی ہو چکا ہے تو آپ مسالے ایڈ کریں گے اس کے لئے میں نے ہاف آنین کو جوپٹ کر لیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے ٹو ٹیور سپون لیس چکن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کو بھی پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے اب ہم مسالے ایڈ کریں گے لال مچ پوڈر لیا ہے ون ٹیور سپون کٹی لال مچ ہاف ٹیور سپون ون ٹیور سپون ہی بلیک پیپر اور ون ٹیور سپون سالٹ لیا ہے ٹو ٹیور سپون سویا سوس ٹو ٹیور سپون ونیگر اور ٹو ٹیور سپون ہی کیچپ ایڈ کریں گے ایز ایٹسٹ ٹو ٹیور سپون دودھ ایڈ کریں گے اس سے ہمارا چکن سوفٹ سوفٹ سا ہو جائے گا مسالہ آل موسٹ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم سبزیاں ایڈ کریں گے سبزیاں میں نے مکس کر کے رکھ دی تھی آٹے کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کو تھوڑا سا اور تک کرنے کے لیے ہم نے خوشکا ٹائیڈ کیا ہے اب ہم چھٹ چھٹے پیڑے بنا لیں گے ڈو کو میں نے ایک روٹی کی شیپ میں بیل دیا تھا اور اس کے آٹھ پیڑے بنا لیا ہے یعنی کہ آٹھ بن بنائیں گے ہم تو اس کو تھوڑا سا میں نے بیل لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اب ہم فیلنگ اس کے اندر بھریں گے تو آپ نے کوشک کرنی ہے کہ مسالہ زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کے بن پھٹ بھی سکتے ہیں تو بن کو اس طرح ہلکے ہاتھ سے ہی بنانا ہے اور پیڑے کی شیپ میں بنا لینا ہے تمام بن کو ہم نے ایکول شیپ میں ہی بنا لینا ہے اور ایک ڈش کو گریز کر کے اس کے اندر رکھتے جانا ہے برگر ہمارے بن چکے ہیں تو اب ہم اس کو اوپر انڈا گریز کر لیں گے تاکہ ہم لونجی کے بیج جب ایڈ کریں تو وہ اوپر چپک جائیں نیچے نہ گریں اب ہم اوپر سے ایک لونجی کے بیج یعنی کہ بلیک سیزم سیڈز ایڈ کریں گے اس سے ایک تو بن خوبصورت لگتے ہیں دوسرا خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اوپن کو ہم نے بن ایٹی ڈگری پر پری ہیٹ کر لیا تھا تو اب ہم اس کے اندر بن رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے اندر ہی ہمارے بن تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا آپ لوگ اسے رمضان میں افطار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لانچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ایبنک سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں آج کی ہماری دوسری ریسپی ہے مطبق یعنی کے انڈے کا پراتھا عربی میں اس کو مطبق بلاتے ہیں اور اردو میں اس کو انڈے کا پراتھا بلاتے ہیں مختلف زبان میں اس کے مختلف نام ہے آج میں آپ کو دو طرح کے مطبق بنانا سکھاؤں گی ایک تو سپائسی اور ایک میٹھا میٹھا جو ہے بنانا سے بنایا جاتا ہے اور سپائسی سبزیوں سے بنتا ہے ٹرماتر کو ہم نے چوپٹ کر لیا ہے انین کو چوپٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہی گرین مسالے بھی چوپٹ کر لیا ہے تمام مسالے انڈے کا مکسٹر بنا لینا ہے اب ہم مسالے ایڈ کریں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ٹیکہ یا کم جتنا آپ کھاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ون ٹیبا سپون نمک ایڈ کیا ہے ون ٹیبا سپون لال میچ پورڈر ہاف ٹیبا سپون کٹی لال میچ پورڈر اور ون ٹیبا سپون ہی کرینڈر پورڈر ایڈ کیا ہے یعنی کہ خوشک دھنیا پورڈر اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر کیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیمہ والے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اس کی میں الگ سے ویڈیو بناوں گی میٹھا پراتھا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو بنانا چوپٹ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبا سپون براؤن شگر ایڈ کی ہے آپ لوگ چاہیں تو وائٹ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ادد انڈا ایڈ کریں گے اور پینچ آف سالٹ ایڈ کریں گے زیادہ نمک نہیں ہے ایڈ کرنا مطبخ کی روٹیاں مرانے کے لیے میں نے چار پیڑے بنا لیا ہیں اور ان کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تب ہمارا گرم ہو چکا ہے تب ایک اوائل سے گریز کر لیں گے تاکہ روٹی نیچے سے چپکے نہیں روٹی کو ایک سائٹ پہ پکا لینا ہے تو سائٹ کو ہم پلٹ لیں گے اب ہم مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے سپائسی مکسچر بنایا تھا مکسچر کو زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے نہیں تو ہمارا پراتھا چیزے پولٹ نہیں ہوگا روٹی کے چاروں کونوں کو اس طرح پولٹ کر لینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے ان کو پریس کرتے جانا ہے آج کو بلکل ہلکہ رکھنا ہے تاکہ انڈا اندر سے اچھے سے پک جائے ساتھ ساتھ ہی تب ایک اوپر گرا ہوا جو مکسچر ہے اس کو اتارتے جانا ہے تاکہ باقی کے پراتھے خراب نہ ہوں آج میں آپ کو یہ پراتھا دو طریقے سے پکانا سکھاؤں گی ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ہے اور ایک دوسرا طریقہ آسان سا ہے جو کہ بچے بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں کافی لوگوں کو اس طرح کا پراتھا بنانا مشکل لگتا ہے تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جھٹ پٹ آسانی سے پراتھا بنا لیں ان کے لیے میں دوسرا پراتھا بناوں گی اس روٹی کو بھی ہم نے ایک سائٹ سے پکا لیا تھا تو سائٹ پلٹ لی تھی اب ہم اس کے اوپر بیٹر ایٹ کریں گے اور اسی روٹی کو ہم نے فولٹ کر لینا ہے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے یہ تو بچے بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اب ہم میٹھا پراتھا بنائیں گے اس کے لیے جو بیٹر میں نے بنا کے رکھا تھا وہ ہی روٹی کے اوپر ڈال دیں گے اور سیم پروسس سے ہی ہم نے وہ پراتھا بھی تیار کر لینا ہے بنانا بیٹر کو ہم نے روٹی کے اوپر ڈال دیا ہے چاروں کے ناروں کو ہم نے ایسے ہی فولٹ کر لیا ہے کناروں کو ہاتھ سے ہلکے سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ یہ روٹی چپک جائیں چاروں کو انہوں کو جب ہم پریس کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور روٹی کو لے گی نہیں تاکہ دوا نہ چلے اور باقی کے پراتھے قراب نہ ہو تھوڑا بہت بیٹر باہر سے نکل لے گا لیکن آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا اس کو ہٹا دینا ہے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آئل ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا پراتھا ساتھ ساتھ اچھے سے فرائی بھی ہوتا جائے موسیقی 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 تمام پراتھے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے جتنے سرائسز میں آپ ان کو کٹ کرنا چاہیں چھوٹے جو بڑے کٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے مطبق کی کٹنگ ہوتی ہے آپ ویسے ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے لیجئے جناب بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی یمی مطبق بن کے تیار ہو چکے ہیں ہر ایمیرچ اور لیمون کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کرنا بالکل نہیں بولنا آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں کے فیڈبیک کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے یہ ہماری محنت کا صلح اور آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جزاق اللہ خیر تو چلیے آج کی تیسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تیسری ریسپی پوٹیٹو سینڈویچ ہے اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلو کو بوائل کر لیا تھا اور تمام ہرے مسالے ان کو گرش کر لیا ہے ون ٹیور سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیور سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیور سپون کٹیڈال میچ پاورڈر ایڈ کیا ہے تمام مسالہ جات کو اچھے سے مکس کریں گے یہ سینڈویچ کی ریسپی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی جٹ پر تیار ہوتی ہے اب ہم آلو کی چھٹ چھٹی بال بنا لیں گے اور ساتھ میں ہی میں نے بریڈ لیے ہیں بریڈ آپ کسی اچھی کمپنی کر لیں تاکہ ٹوٹے نہیں بریڈ کے چاروں کناروں کو پانی سے گریز کر لینا ہے تاکہ یہ آپس میں چپک جائیں بریڈ کے صرف چاروں کناروں پہ ہی پانی لگانا ہے درمیان میں بلکل پانی نہیں جانا چاہیے ہم مسالے کو بریڈ کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر دوسرے بریڈ کو رکھ کے ہلکے ہلکے آتوں سے پریس کریں گے تاکہ چاروں کناروں آپس میں چپک جائیں اب سیم پروسس سے ہی ہم تمام سینڈوچز تیار کر لیں گے اب کڑھائی میں میں نے آویل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں نے تین سے چار ادد انڈے لیے ہیں انڈوں کو توڑ کے اچھے سے مکسچر بنا لیں گے انڈوں کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے جتنا اچھے سے ہم انڈے پھینٹیں گے اتنا ہی اچھے سینڈوچ بنیں گے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہی لال مچ پورڈر ایڈ کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم برائٹ لیں گے اور انڈے کے اندر دونوں سائٹ سے ڈپ کر کے اس کو فرائی کریں گے دو دو سلائس کر کے ڈالتے جائیں گے دو سلائس آرام سے ایک ٹائم پہ پک جائیں گے یہ سینڈوچ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس رمضان آپ لوگ یہ سینڈوچ ضرور بنائے گا آپ بہت ہی جھٹ پٹ مزدار ریسپی بنتی ہے یہ سینڈوچ آپ بچوں کے لانچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ایبنک سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے لیجیے جناب بہت ہی مزے کے جھٹ پٹ سینڈوچ بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اسے اپنی پسند کی شیپ سے کٹ سکتے ہیں اور کیسپ کے ساتھ انجوائے کریں جلدی سے اپنے گھر پہ فرمیش کریں اور پانچ منٹ میں یہ سینڈوچ تیار ہو جائیں گے دیکھا آ گیا نا موں میں آپ کے پانی چلیے آج کی چوتھی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ سننے میں بہت ہی آسان ہوتی ہے لیکن بنانے میں تھوڑے سے اس کے ٹپ اور ٹریکس ہوتے ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ہماری ریسپی ہے فرنچ فرائز کی ریسپی اس کے لئے میں نے پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہیں کیونکہ ہم پہلے فرنچ فرائز کو ہلکا سا بوائل کریں گے بوائل کرنے سے فرائز اندر سے نرم اور بہر سے کرنچی بنتے ہیں آپ ان کو فریج میں کئی مہینہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پیک لیتے ہیں باہر سے بازار میں جتنے بھی پیک فرائز ملتے ہیں وہ سب ایسے ہی فریج میں رکھے ہوتے ہیں جسٹ ان کو بوائل کیا ہوا ہوتا ہے پانی میں میں نے تھوڑا سا نمک شامل کیا تھا پانی بوائل ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر آلو شامل کیے اوبلتے پانی میں آلو شامل کرنے کے بعد جسٹ ایک بوائل ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا اب ہم تیل گرم کرنے کے لئے رکھیں گے اور جو فرائز کو ہم نے رکھا تھا وہ ٹنڈے ہو چکے ہیں اور پانی بھی ان سے ٹرین ہو چکا ہے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم مسالے بغیرہ ایڈ کریں گے فرائز بنانے کے لئے جو مسالے میں نے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے ہیں کیونکہ میں ریسٹورنٹ سٹائل فرائز بنا رہی ہوں تو یہ ہوتل کی سیکرٹ ریسپی ہے دو ٹیور سپون چکن پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ٹیسٹ کو بہت مزے کا بنا دیتا ہے دو ٹیور سپون ہی ہم نے میدہ آٹا ایڈ کرنا ہے دو ٹیور سپون کون فلاور ایڈ کریں گے ہاف ٹیور سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور کھٹائی پاورڈر میں نے ہاف ٹیور سپون ایڈ کیا ہے ہاف ٹیور سپون پیپری کا پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیور سپون جنجر پاورڈر ایڈ کیا ہے اب ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو میں تھوڑا سا پانی کا چینٹہ لگا لوں گی کیونکہ آلو تھوڑے خوشک ہو چکے ہیں واؤ سوپر ڈوپر کرسپی کرنچی ریسٹورنٹ سٹائل فرنچ فرائز بن کے تیار ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی تمام ریسپیز آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز میرا ضرور ساتھ دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کرنے شکریہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ